ایک ایسا جنگل جہاں تمام جانور اپنے بادشاہ مفاسا کی حکومت سے خوش ہیں اور آج مفاسا کے ہاں ایک بیٹے کا جنہ ہوا جس کا نام سمبا رکھا گیا اور یہ کہ آنے والے وقت کے لیے یہ آنے والا بادشاہ ہوگا اور اسے دیکھے تمام جانور بہت خوش تھے اور اس خوشی کو اب نظر لگنے والی ہے مفاسا کا بھائی سمبا کی پیدائی سن کر بلکل بھی خوش نہیں ہوا کیونکہ وہ خود بادشاہ بننا چاہتا ہے اور وہ مفاسا کے لیے چال چلنے والا ہے مفاسا ایک دن اپنی بیٹے کو پہار کی چوٹی پر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ سارے جنگل کا بادشاہ سمبا بنے گا اور یہی اس کی ساری حکومت ہوگی یہ سارے جنگل کا بادشاہ ہوگا اور اس کو کالی گھاٹی کے جانے سے منع کرتا ہے کیونکہ کالی گھاٹی پر وہاں پر لگر بگوں کی حکومت ہوتی ہے اور شروع سے ہی شیرون لگر بگوں کی لڑائی چلتی آ رہی ہے ایک دن سکار باتوں باتوں میں الجھا کر سمبا کو کالی گھاٹی جانے کو کہتا ہے وہ اس کے لیے ایک چارڈ لڑتا ہے جس سے سمبا بلکل ناملوم ہوتا ہے اب وہ اپنی نالا ایک دوست کے ساتھ جو ہے ایک دن چلتے چلتے کالی گھاٹی کی طرف چلا جاتا ہے اور باتوں باتوں میں اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کالی گھاٹی چلا گیا ہے وہاں جاتے ہی وہ دیکھتا ہے ایک عجیب سا منظر جہاں ہر طرف ہڈیاں ہی پڑی ہوتی ہیں تھوڑی ہی دیر بعد وہاں لگر بگ گیا جاتے جو اس کو نوچ نوچ کر کھانے والے ہوتے ہیں نالا اور تو اسی وقت جو ہے مفاسہ آ جاتا ہے اور مفاسہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ان تمام لگر بگوں کو دھمکی دیتا ہے کہ آئندہ اگر ان لوگوں نے اس کے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ ان کی لاشیں اکھار دے گا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا اب وہ وہاں سے سمبا اور نالا کو لے کر چلا جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد سکار وہاں کالی گھاٹی میں آتا ہے اور ایک سودا کرتا ہے کہ وہ سمبا اور مفاسہ کو مارنے کی ایک چال چلنے والے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ایک کٹ جور کرے گا اب لگر بگے اور جو سکار ہے وہ دونوں کٹھے ہو چکے ہیں اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جب اس کی حکم ہو تو ہوگی اور وہ ان لگر بگوں کو شکار کرنے کی اجازت دے گا سکار ایک دن سنسان گھاٹی میں سمبا کو لے کر آتا ہے اور وہاں لگر بگے بھی موجود ہوتا ہے لگر بگے کوئی اشارہ کرتا ہے اور وہ بیلے کو دڑاتے ہیں جو کہ سمبا کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور سمبا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دورتا دورتا ہے ایک سوکی لکڑی کے اوپر جا بیٹھتا ہے وہاں سکار جو ہے اپنے بھائی مفاسہ کو جا کر بتاتا ہے کہ تمہارا بیٹا مشکل میں ہے اور جا کے اس کو بچاؤ تو مفاسہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے چوٹی سے نیچے اترتا ہے اور مفاسہ کو بچانے کے لیے جاتا ہے مفاسہ کو وہ اپنے موں میں ڈال کر بچا لیتا ہے اور خود بھی نکر بچ کر اوپر پہاڑ کی چوٹی کی طرف آنے لگتا ہے تو وہاں پر وہ اس کا بھائی اوپر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے مفاسہ اس کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے کہ مجھے اوپر مدد کرو میری لیکن اس کا بھائی جو ہرس کی مدد کرنے کی وجہ ہے اس کا دھکا دے دیتا ہے سکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے باہی کی پیٹ میں چھوٹا گھوم دیتا ہے اس کے بعد ننہ شیر سنبا اپنے بابا کے تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور اپنے بابا کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ لیٹ جاتا ہے وہیں پر سکار آتا ہے اور کہتا ہے کہ دور ہو جاؤ اپنے بابا سے اس سب کے ذمہ دار تم ہو اور اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو یہاں سے دور چلے جاؤ اس سب چیز کے ذمہ دار ہے تمہاری وجہ سے آج تمہارے بابا کی جاؤ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو یہاں سے دور بھاگ جاؤ سمبا ڈڑا سہما ہوا وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے سکار اس کے بیچے بھی لگڑ بگڑ لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس کا بھی تمام کر دیں اور وہ اپنی حکومت قائم کر سکی لیکن سمبا کسی بھی طرح وہاں سے بچ نکلتا ہے اور وہاں سے سکار واپس آ کر اپنی حکومت کا اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ اس چنگل کا بادشاہ اور کھلے آم لگڑ بگوں کو شکار کرنے کے لئے کہتا ہے دوسری طرح سمبا چلتے چلتے ایک سنسان سہرا کی طرف نکل جاتا ہے وہاں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں گد وہاں آ کر اس کے سمبا کو نوشنہ ہی لگتے ہیں کہ وہاں ٹیمون نامی اور ٹومبا نامی جو دو دو جانور اس کو آ کر دیکھتے ہیں اور پہلے تو وہ خود ڈٹھتے ہیں کہ یہ ایک شیر کا بچہ لیکن پھر وہ اس کو پالنے کیا سوچتے ہیں آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور وہ ایک اپنے بابا کی طرح ببر شیر مکمل بن چکا ہے دوسری طرف سکار اور لگر بگوں نے ہر طرف جنگل میں تباہی میں چاہیے ہوتی ہے اس سمب کو دے کر نالا اور دوسری شیرنیاں دے کر بہت پریشان ہوتی ہے اور نالا سمبا کی ماں سے کہتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور اپنا گھر بچانا چاہیے یا تو ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن سمبا کی ماں کہتی ہے یہ ہی ہمارا گھر ہے نالا وہاں سے نکل جاتی ہے مدد حاصل کرنے کی ادھر ٹیمبون اور ٹومبا جو ہیں وہ اپنی مستی میں گھوم رہتے ہیں اور شیر ان پر حملہ کرتے ہیں وہ شیر کوئی اور نہیں بلکہ نالا ہی ہوتی ہے نالا ان پر حملہ کرنے والی ہی ہوتی ہے کہ آگے سے سمبا آ کر اس پر حملہ کرتا ہے باتوں ہی باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ نالا ہے نالا یہ سب دے کر بہت حیران ہوتی ہے کہ سمبا زندہ ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے اور سمبا اس کو اپنا گھر دکاتا ہے اور مستی کرتا ہے اس کے ساتھ اور نالا اس کو بتاتی ہے کہ سکار جو ہے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے اور تمہیں واپس جانا جائے تمہیں اپنا حکومت وہاں پر آ کر بنانی چاہیے تم ہی اس جنگل کے بادشاہ ہو اور تم ہی وہاں کے راجہ ہو اور تمہیں واپس جانا چاہیے لیکن سمبا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہی میرا گرہ ہے میں واپس نہیں جاؤں گا نالا پریشان ہو کر واپس چلی جاتی ہے نالا اس بات پر بہت نراش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی گھر کی طرف جا رہی ہوں سمبا اپنے بابا کی طرف سوچ رہا ہے کہ وہ بندر اس کو بتاتا ہے کہ تم کون اور تمہارے بابا کون تو یہ وہی بندر ہے جس نے سمبا کے پیدا ہونے پر بتایا تھا کہ یہ آنے والے وقت کا بادشاہ ہوگا سمبا اپنے بابا کو سوچتے ہوئے بہت جنون میں آتا ہے اور وہاں سے دھارتے ہوئے نالا کی طرف بھاگتا ہے اور گھر کی طرف چلتا ہے نالا بھی دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اب جا کے دیکھتا ہے سمبا اب دیکھتا ہے وہ جنگل جس کو وہ تب ہی نہیں جانتا تھا یہ وہ جنگل تھا جس کو وہ کبھی نہیں جانتا تھا اور ہر طرف اڑیوں کے ڈیر دے کے وہ بہت پریشان ہوتا ہے دوسری طرف ٹیمون اینڈ پومبا بھی سمبا کی پیچھے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں کیونکہ انہوں نے اپنے مابا کی طرح سمبا کو پالا ہوتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ لگر بگے جو ہیں گھاٹی پر کبزہ کر کے بیٹھے ہیں اب وہ ٹیمون اینڈ پومبا دونوں کا دھیان بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف سے نالا اور سمبا چلے جاتے ہیں اب وہاں پر سکار جو ہے سمبا کی والدہ کو پریشان کر رہا اور اپنی بیوی بننے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اب وہاں سمبا آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی والدہ بہت خوش ہوتی ہے اب سکار ایک اور چال چلتا ہے اور اس کو مفاصل کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوئے اسے پریشان کرتا ہے اور اس کہتا ہے کہ بتاؤ کیا تم نے ان سب کو نہیں بتا ہے اور وہ بھی سمبا اس چیز کو سوچتے ہوئے بہت پریشان ہوتا ہے گھاٹی کی طرف جاتا ہوا نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور ان سب کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ میری وجہ سے اس کی بہتابی خود بھی گھاٹی کی طرف جو ہے لٹک جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے اب یہ منظر دیکھے سکار کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھا ہوا لگتا ہے میں نے ہی تمہارے بابا کو ایسے نیچے گرایا تھا یہ سن کر سمبہ کا خون کھولنے لگتا ہے اور وہ سکار کو پکڑ کر اوپر آ چٹتا ہے اور اب کہتا ہے اب لڑائی شروع ہوتی ہے اور سکار لگر بگوں کو لڑنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے اب لڑائی شروع ہوگی شیروں اور لگر بگوں کے درمیان میں اب تمام شیر سمبہ کی مدد کے لیے لگر بگوں سے لڑتے ہیں نالا بھی اب سمبہ کی مدد کے لیے لگر بگوں کے سردار کو دبا جاتی ہے دوسری طرف ٹیمون این پومبا بھی لگر بگوں کو دکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور سمبہ کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں دوسری طرف سمبہ جو ہے اپنے چلچہ کو وہاں سے دور جانے کے لیے لیکن سکار اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور کہتا ہے کہ یہ میری ہی اقومت ہے اور یہ میرا حق ہے دوسری طرف وہ ان سب کا ذمہ دار جو ہے لگر بگوں کو دے دیتا ہے دوسری طرف وہ یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال رہا ہے اب پھر سے سکار اور سمبہ میں آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے اور سمبہ جو ہے سکار کو نیچے پھینک دیتا ہے اور گھاٹی کی طرف نیچے پھینک دیتا ہے لیکن جو سکار پھر بھی نہیں مرتا آپ جو ہے لگر بگے اس کی باتوں کو سن کر اس کے قریب آتے ہیں سکار ان کو منع کرتے ہیں اپنے ساتھ دینے کا کہتے ہیں لیکن اب وہ اس پر یقین نہیں کرتے اور نوچ نوچ کر اس کو کھا لیتے ہیں سکار اپنے انجام کو پہنچا اور بری طرح مارا جاتا ہے یہاں سے سکار کی حکومت کا صورت ڈھلتا ہے اور سمبہ کی حکومت شروع ہوتی ہے اور اب پھر سے ہر طرف ریالی اور نالا اور سمبہ کی اپ دونوں کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے سٹوری اگر اچھے لگی ہے تو سٹوری کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تھانکس فور وچنگ ٹونٹ فورگیٹ تو سبسکرائب می یوٹیوب چینل